میرا سوال ہے کہ یہ جو یوکے میں پڑھتا کے پبندی کے لیے وہ سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہم ناصرات کیا کر سکتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے پڑھتا کی پبندی کا تو سوچ رہے ہیں وہ تو صرف پبلک پلیسز میں ہے کہ یہاں ہو جائے گا اول تو یہ ہے کہ پبلک پلیسز میں جانے کے لیے ایڈنٹیٹی کے لیے اگر نکاب اتارنا ہے تو اس میں حج نہیں ہے کم از کم پردہ جو ہے وہ یہاں سے بال ڈھانکے اور یہ تھوڑی ڈھانکے اتنا حصہ ہے اس میں سب کوئی نظر آجتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر ایڈنٹیٹی نہ ہو سکے کسی کی پیچان نہ ہو سکے کسی کی ٹھیک ہے تو لیکن اس میں اور بھی سوچ رہے ہیں کہ صرف ہجاب نہیں لینے دیں گے پھر کہتے ہیں کہ ہم جن کو انگلیش دبان نہیں آتی کہ انگلیش دبان نہیں آئے گی صحیح طرح اور قسم کی اوٹ پٹانک باتیں لکھی ہوئی ہیں پرائیزنٹ صاحب نے اپنے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں آجتا ہے تو اس پر ایک لڑکی ہے وقف نو آٹ سال کی پتہ نہیں یہاں موجود وقف نو ہے کہ نہیں وہ آٹ سال کی اس میں خط لکھا تھا ٹھیک ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ یہ کہا ہے انڈیا نے انڈیا کیا ہے وہ رہنے والی کہ میری ماں جو ہے وہ ہے اس نے انگلیش لٹریچر میں بیاسے طائم میں کیا ہوا ہے لیکن اس کا انگلیش کا ایکسینٹ ایسا ہے کہ میں بھی اس کا مزاق اڑاتی ہوں ایسی انگلیش بولتی ہے وہ اور اس طرح ہے تو تم یہ کرو گے کہ میری ماں چین کے واپس بھیج دو گے یہ کرو گے بڑا جذباتی بچوں والا خط لکھا ہے اس میں ساتھ اٹھ سال کی لڑکی ہے تو اس ناخر یہ تو بارہ سال کی ہیں چھوڑ اگلی کلاس میں شاید آئے گی وہ بچی اگر وقف نہ ہوئی تو تو یہ اس طرح کے خط جب لکھے تو اس کو انڈیپینڈنٹ اخبار اور بہت طرح بڑی سرکولیشن والے اخبار جانے ہیں سب سے زیادہ سرکولیشن والے اخبار انہوں نے بھی شائع کیا اس کا خط تو یہ دیکھیں اس طرح بچی نے خط لکھا یہ کرو گے تو اس طرح تم لوگ بھی خط لکھو کہ ہم لڑکیاں ہیں مسلمان ہیں صدر لجنہ نے بھی خط لکھا اور اس کا بھی شائع ہوا اور بہت صحیح عورتوں نے خط لکھا لڑکیاں نے خط لکھے ہیں اخباروں میں شائع ہوئے ہیں تو تم لوگ بھی پرائیم اشو کی ویب سائٹ پہ اور اس طرح خط لکھو کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور ہم اگر اپنی مرضی سے ہجاب لیتی ہیں سر ڈھانکتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں تو تم لوگ کیا تکلیف ہے اگر سردیاں جب آتی ہیں موسم سے ٹھنڈا ہوتا ہے تمہاری عورت نے بھی بلکہ اس لڑکی کے خط پہ ایک انگریز عورت نے بھی ایک خط لکھا جواب دیا کہ لڑکی نے بڑی اچھی بات کیا آخر تیس چالیس سال پہلے ہم بھی تو اپنے سکارب باندھا کرتے تھے اور رنبے کپڑے پہلے کرتے تھے آج ہم ننگے ہو گئے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو گئے یہ ہمارا کلچر بن گیا اس نے بھی اچھا جواب دیا تھا انگریز نے تو اس طرح بہت سارے جواب دو خط لکھو گئے نا تم لوگ تو آپ ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ زبردستی کوئی نہیں اس نے لکھا ایک نے لکھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور پریکٹس کرتی ہوں اور میرے مریض میرے پاس آتے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے کم خاص آخر دوسرے لوگ بھی تو ہیں ان کو انگلیش زبان نہیں آتی صرف اس لیے کہ سر پہ حجاب ہے اس لیے اس کو انگلیش کی ساتھ بریکٹ کر دیا تم لوگوں نے زبان کے ساتھ تو یہ چیزیں اور کہ میں سب کچھ کام بھی کر رہی ہوں اپنا پھر ایک نے لکھ کہ میں وکیل ہوں احمدی نے لکھا اور میں اپنے کام بھی کرتی ہوں تم کہتی ہجاب نہ لو میں ہجاب لے کے سارے کام کرتی ہوں ڈاکٹر نے لکھا میں ہجاب لے کے کام کرتی ہوں تو تم لوگ اپنا ٹیلنٹ ملک کا ضائع کر دو گئے اس بات پہ کہ کیوں اس سار کو ڈھانکا ہوئے تو اس پہ اچھی لیے دے ہو رہی ہے میرا خلال ہے کچھ توبہ توبہ کرنا لگ گئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنی ارگنائز ہو کے خط لکھ سکتے ہیں تم لوگ پی لکھو ان کی ویب س ٹھیک ہے کہ ہم نے اگر کرتے ہیں تو اپنے مرضی سے کرتے ہیں تمہیں کہ تکلیف ہے ہاں میں نے اچھکن پہنی ہے یہ پکڑی باندھی ہے تمہیں کہ تکلیف ہے میں نے پاندھی ہے ہاں ٹھیک ہے لازمی تو نہیں ہے اتار بھی سکتا ہوں میں لیکن اگر مجھے پسند ہے کوئی چیز میں پہنتا ہوں تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور پھر اگر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر عورت کا حیاء اور تقدس ہونا چاہیے ہاں جہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو کہا ہے نے اپنا سر ڈھانکو اور اپنے ارنیاں سیدھے پہ لیلو یا تنی کہا کہ برکہ پہنو اور نگاب ضرور روڑو چادر لیلو اور سر اپنا یہ ڈھانک لو جسم طرح سا وہاں اس سے پہلے اور نظریں نیچ کیا مردوں کو نہ دیکھو پٹر پٹر وہاں پہلے مردوں کو کہا ہے کہ میں عورتوں کو فانکے بھڑ پڑ گئے نہیں دیکھا کرو تم پردہ کرو اپنی آنکھوں کا ٹھیک ہے تو پہ مردوں کو نصیت کیے پھر عورتوں کو نصیت کیے قرآن شریف میں ٹھیک